سو آج کا جو ہمارا مقصد ہے اس میٹنگ کا that is کہ ہم تھوڑا ڈسکس کریں سگمو پلوٹ ففٹین پہ ہم بیسک سٹیٹ کیسے لگا سکتے ہیں اور گرافز کیسے بنا سکتے ہیں تو اگر کسی کے پاس یہ سوٹ فیر نہیں ہے تو اس کو ہم شیئر بھی کر دیں گے اس کی علیدہ ویڈیو بھی شیئر کر دوں گا کہ آپ نے اس کو انسٹال کیسے کرنے تاکہ آپ کے پاس فلی فنکشنل سافٹیر موجود ہو سو وین وی اوپن ایٹ جسٹیو سی سٹیپ بے سٹیپ سب سے پہلے یہاں پہ ایک یہ آتا ہے پوک سٹارٹ پہ اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے اوپن نوٹ بک اس میں ہم نیو نوٹ بک بنا سکتے ہیں کوئی بھی اس میں سارے یہ کام کر سکتے ہیں یا ہم گراف بنانا چاہتے ہیں تو ہم ڈریکٹلی کریئٹ گراف پہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیفرینٹ آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں تو ابھی اس کا کچھ نہیں کرنا جسٹ ہم نے ایک بلینک نوٹ بک اوپن کر کے اس پہ ڈیٹا انٹر کرنا میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ سٹیپ بے سٹیپ چل سکیں سو اس طرح سے ایک جسٹ نوٹ بک اوپن ہو جاتی ہے اور جب ہمارے پاس کوئی بھی ڈیٹا ہے لیٹسے ہمارے پاس ایک ایکسپیرمنٹ ہے میرا اس میں پانچ ٹریٹمنٹس ہیں میرے پاس بلوک ہے گرین ییلڈ ہے اور سٹار ییلڈ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہ ڈیٹا وہاں پہ لے جاؤں پہ لینڈ ہے تو پہ لینے میں سے ایک گرین ییلڈ ہے بلوک ہے گرین ییلڈ ہے اور سٹار ییلڈ ہے اور سٹار ییلڈ ہے اور پر پر ملد ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک وچہتی ہے ہم یہاں سے فائل کو امپورٹ کر لیں جب ہم فائل کو امپورٹ کرتے ہیں تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے فولڈر سے فائل کو اٹھانا ہے یہ ہمیں بہاں پہ لے جاتا ہے اور ایکسل کی فائل کو ہم امپورٹ کر سکتے ہیں پوری کی پوری فائل پورا ڈیٹا یہاں پہ آ جاتا ہے so when we have this data so this is an example of rcbd design where we have five treatments block and then we have grain yield and straw yield اس پہ ہم graph بھی بنا سکتے ہیں anova بھی لگا سکتے ہیں اور جو ہمیں requirements ہوں گی وہ ہم کر سکتے ہیں so آپ یہاں پہ آئیں گے analysis میں analysis میں آپ دیکھیں گے بالکل left پہ advisor so advisor پہ جا کے یہ آپ کو بتاتا ہے یا پوچھتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس data پہ so there are different options سب سے پہلے اب وہ کہتے ہیں کہ کتنے groups ہیں treatments کے دو ہیں تین ہیں یا different combinations ہیں یہ select کرنے کے بعد تین یا زیادہ combinations ہیں ہمارے پاس ہم finish کرتے ہیں so یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ یہ والا anova اس پہ لگا سکتے ہیں یہ ابھی ہم یہاں پہ یہاں سے نہیں رنگ کرتے ہیں یہ ایک option تھا second option یہ ہے کہ یہ analysis والی اس جگہ پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ one way anova بلکہ ترطیب سے دیکھتے ہیں descriptive statistics one way frequency t-test one way anova two way anova three way anova یہ سارے test موجود ہیں یہاں پہ اگر ہمارا یہ ہوگا crd design جس میں ہمیں block error نہیں چاہیے تو ہم simply اس کو one way anova لگا کے proceed کریں گے اگر ہمیں block error بھی چاہیے تو ہم اس پہ two way لگا کے اور block کو پھر بعد میں روک دیں گے so باری باری چلتے ہیں one way anova لگا کے ہم سٹارٹ کرتے ہیں so one way anova یہاں پہ run یہاں دیکھیں گے یہ data format important چیز ہے sometimes if it is raw so raw کو نہیں کرنا ہم نے indexed data کرنا ہے next group کس چیز کا ہے ہمارے پاس treatments کا group ہے data کس چیز کا ہے grain yield کا data finish تو اس نے خود سے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جو treatments ہیں آپ کی وہ significantly different ہیں تو جو further test suggest کیا جا رہا ہے that is truck test اگر آپ truck test نہیں لگانا چاہتے تو یہاں پہ اور test بھی موجود ہیں ڈی ایم آل test ہے فیشر لس ڈی ہے so آپ کوئی بھی test اس میں choose کر سکتے ہیں اور کون سے factors ہیں آپ کے پاس simple ایک factor ہے treatment کا so treatment ہی چلے گا finish جب ہم finish کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہمارے پاس anova بھی موجود ہے سب سے پہلے اس نے چیک کیا کہ normality test past test equivalence test یہ ہمارے groups ہیں treatments کے نام ہیں ان کے نمبر mean values standard deviation اور standard error of the mean یہ anova ہے یہاں پہ جو موجود ہے so اس کی جو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ p value it is less than 0.05 so our treatments are significantly different اب اس سے جو اگلا test اس نے perform کیا that is truck test وہ یہاں پہ دیا ہوئے ہے اب یہ تھوڑا سا مشکل ہے سمجھنا اس میں ہر ایک treatment کو دوسرے کے ساتھ بتایا ہے کہ وہ significantly different ہے یا نہیں ہے جو پانچ treatments ہیں پانچ کے پانچ کے combinations بنائے گئے ہیں یہاں پہ تو یہ سمجھنا پڑے گا یا دوسرے لفظوں میں جو lettering ہم لگاتے ہیں وہ lettering اگر کسی ہم اور software پہ جیسے statistics پہ کرتے ہیں تو وہاں پہ تو letter بنے پڑے ہوتے ہیں a b c d یہ جو بھی ہے یہاں پہ ہمیں letters کو خود بنانا پڑے گا for example یہ ایک treatment ہے fm versus c یہ significant difference ہے اس کو میں فرض کریں ہم لیکھ دیتے ہیں a یہ سب سے بڑی value ہے fm versus rh اس کو ہم b لیکھ دیتے ہیں تو اس طرح different combinations کو ہم different letters کے نام دے سکتے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا anova اب اگلی بات ہے کہ اس پہ graph کیسے بنے گا اسی anova کی report پہ اوپر آپ دیکھیں گے یہاں پہ create graph result graph موجود ہے یہاں پہ اس کو click کریں یہ آپ کو options مانگتا ہے کہ کونسا graph چاہیے bar chart بھی بنا سکتے ہیں scatter plot column بھی بنا سکتے ہیں multiple compares یہ ہمیں نہیں چاہیے histogram بھی نہیں چاہیے probability بھی نہیں چاہیے just یہ دو graphs چاہیے ہمیں okay so simply آپ دیکھیں یہ ہمارا graph ready ہو گئی جہاں پہ یہ ہماری treatments تھیں یہ ہمارا data ہے یہ standard error کے ساتھ graph لگ گیا اب ان کو اگلا کام جو تھا وہ change کرنے کا ہے یا edit کرنے کا ہے وہ بہت simple ہے وہ آپ جب چلائیں گے دیکھیں گے تو آپ کو آسانی سے آ جائے گا آپ اس کو open کرتے ہیں آپ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں یہ grain yield ہے mega gram per hectare so mega gram اس کو view بھی پر سکتے ہیں واپس ادور آ جاتے ہیں یہ x data treatments لکھنا ہے تو لکھ لیں نہیں لکھنا تو کوئی مسئلہ نہیں یہ اوپر آپ کو چاہیے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ delete کر دیں اس پہ lettering اگر آپ نے لگانی ہے یہ جو anova والی file تھی اس کی base پہ آپ side پہ لکھ لیں کہ ہی note کر لیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ treatment control پہ کیا آتا ہے b آتا ہے یا e آتا ہے یہاں پہ b آتا ہے یا c آتا ہے جو بھی آتا ہے craft page پہ جا کے ہم یہاں سے text کو click کرتے ہیں یہاں پہ آکے ہم letters لگا دکھیں a b c c d and d سو یہ ہمارے پاس سیمپل ایک graph ڈیڈی ہوگی ہے اب اگلا process ہے کہ اس graph کو as such آپ نے وہاں لے کے جانا ہے world میں تو اس کو سارے کو select کرنا ہے آپ نے select all اور یہاں پہ ایک option ہے group group کرنا ہے group کرنے کے بعد اس کو copy کر کے آپ جہاں بھی paste کرنا چاہتے ہیں paste کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو select all کر کے group نہیں کریں گے تو یہ graph تو copy ہو جائے گا اس کے letters copy نہیں ہوں گے اچھا ایک اور graph بھی ہم نے ساتھ ہی گنایا تھا bar graph یہ دیکھتے ہیں یہ بھی graph ready ہے جہاں پہ same data دونوں options ہمارے پاس موجود ہیں scatter plot بھی ہے bar chart بھی موجود ہے اس کو further edit کر سکتے ہیں جب آپ اس کو double click کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ graph properties رکھون ہوتی ہیں اس میں بہت سارے options ہیں legends پہ کیا لکھنا ہے grades lines ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اسی طرح جو error bars ہیں ابھی اس نے صرف positive error bars لگایا ہوئے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ error bars کو دونوں side پہ لگائیں یہ بھی ہو گیا آپ اس کو fills بھی کر سکتے ہیں آپ اس میں color کون سا fill کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کی choice پہ ہے آپ کو اس میں fill بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اسی طرح سے lettering اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں letters بھی لگا سکتے ہیں اور جب letters لگ جائیں گے پھر ہم نے اس کو control all کرنا ہے group کرنا ہے اور copy paste کر دینا ہے اب اس data میں ہم نے کیا کیا صرف ہمارے پاس treatments تھی grain yield تھی ہم نے anova report generate کی اور ہم نے anova کے بعد direct graph بنا دیا ایک تو یہ ہمارا simple سا طریقہ ہے اب یہ experiment اگر ہمارے پاس multiple factors ہو فرض کریں next move کریں ہم تو اس میں دونوں options ہو سکتے ہیں یا تو ہمارے پاس یہ data ہو اسی طرح سے یا ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ data ہم standard error کے ساتھ خود ہی پہلے بنا لیتے ہیں excel پہ اور یہاں ہم نے paste کیا ہو گئے جس میں یہ ہمارے پاس treatments ہیں یہ ہمارے پاس پہلا parameter ہے یہ دوسرا parameter ہے یہ تیسرا parameter ہے یہ چوتھا parameter ہے اسی طرح یہ ان کی standard errors ہیں ہمارے پاس standard error 1 standard error 2 standard error 3 and standard error 4 one means یہ grain yield کی standard error ہے two star yield کی ہے یہ چار standard errors بھی ہیں ہمارے پاس تو یہ اب graph بنانے ہم نے multiple graphs بنانے ہیں جیسے اب یہ question تھا اب یا تو ہم یہاں سے direct بھی graph بنا سکتے ہیں replicate والے data سے یہاں سے بھی بنا سکتے ہیں دونوں میں آپ کو دکھاتا ہوں بہت simple ہے simply we go to create graph آپ کونسا graph بنانا چاہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں گے scatter different options موجود ہیں line graph بنانا چاہتے ہیں line scatter جس میں standard error کے ساتھ ایک simple line and scatter error bar ہے جس میں ہم صرف پانچ treatments کو اور grain yield کو compare کر رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ grain yield اور star yield دونوں ہوں تو دونوں بھی کر سکتے ہیں ہم ایک پڑھتے ہیں پہلے ہم ایک والا لگاتے ہیں first so first when we opened create graph error bars یہاں آپ دیکھیں گے symbol values کے کہاں سے values لینی ہے اس نے columns سے لینی ہے worksheet column سے یا column میں یا column means ہیں یا category means ہیں category مطلب ہے treatment اور ان کے means اگر آپ یہ والا data use کر رہے ہیں جس میں replicates کے ساتھ data موجود ہے تو آپ جائیں گے category mean پہ by category mean اور error calculation کونسی ہے standard error کی ہے next اب category کیا چیز ہے آپ کے پاس grain yield ہے تو اس کو ہم next کرتے ہیں select category that is grain yield sorry category ہمارے پاس treatments ہیں why ہمارے پاس grain yield ہے یہ دونوں select کرنے کے بعد آپ نے finish کیا ہمارے پاس graph آ گیا یہ graph ہمارا ریڈی ہے تو grain yield کا یہ graph ہے اس میں standard error لگے ہوئے اور یہ mean values پہ ہے اور لگایا ہم نے simply یہ replicates والے data کو use کر کے تو یہ ہمارے پاس graph ہے ایک ریڈی ہو گیا it seems very simple اب ہم دوسری طرح سے بھی بنا کے دیکھتے ہیں اگر آپ کے پاس already mean values موجود ہیں اور standard error موجود ہے تو کیا graph same آتا ہے یا نہیں آتا ہم again سے بناتے ہیں وہی graph لیکن یہاں پہ ہم select کریں گے worksheet columns next we have x-y pair x is our treatments y is grain yield اور اس کی error اب وہ مانگ رہا ہے وہ error کی values ہم یہاں سے دیں گے standard error one finish اب آپ دیکھ لیں دونوں graph کیا سیم ہیں ہمارے پاس بالکل سیم ہیں ایک graph ہم نے direct بنایا ہے replicate والے data سے ایک graph ہم نے mean values سے بنایا ہے ایک اس میں difference جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ access پہ دیکھیں one point eight سے start یہ two سے start اور یہ automatic بنے ہوئے اس میں کوئی issue نہیں ہے اس کے access کی values کو آپ change بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے start ہو دو سے start ہو کہ three point eight تک جائے چار تک جائے یہ ہم change کر سکتے ہیں یہ کوئی issue نہیں ہے تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ graph ہم کیسے بنا سکتے ہیں ایک ہم replicate data سے بھی بنا سکتے ہیں اور دوسرے اس data سے بھی بنا سکتے ہیں اب اسی data پہ ہم let's say bar graph بناتے ہیں یہ یہاں پہ موجود رہے just ہم اس کو بعد میں compare کر رہتے ہیں so we go to data bar vertical bar error bars ہم category mean پہ جاتے ہیں next category y so categories ہمارے پاس treatments ہیں why ہمارے پاس grain yield ہے just you finish آپ کے پاس یہ graph بن گئے اب آپ اس graph کو جیسے مرضی edit کرنا چاہیں edit کریں اس کی error bars کو multiple کریں اس میں color change کرنا چاہتے ہیں color change کریں so it's up to you لیٹنگ لگانی ہے لیٹنگ لگائیں اب اس میں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی graph پہ یہ دونوں چیزیں اکٹھے ہونے چاہیئے تھیں grain yield بھی ہو اور straw yield بھی ہو تو کیا کریں گے ہم تو ہم کریں گے bar پہ آگے یہ grouped vertical bars ہیں اس کو select کریں گے again سے دیکھیں کہ کیا چیز چاہیے آپ کو category mean چاہیے next categories آپ کے پاس treatments ہیں y1 کیا چیز ہے grain yield ہے اور y2 straw yield ہے آپ finish کرتے ہیں تو آپ کو یہ multiple bars اس پہ بھی standard error اسی طرح سے لگے ہوئے ہیں لیکن positive والے ہیں آپ اس کو both کر دیں گے اور finish کر دیں گے اگر آپ colors change کرنا چاہتے ہیں کوئی اور editing چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں آپ اس کے جو یہ legends ہیں ان کی position بھی change کر سکتے ہیں میرا mouse کام نہیں کر رہا آپ اس کو direct click کر کے جہاں رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں x data change کریں y data change کریں what's ever اچھا ایک اور چیز بڑی important یہیں پہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ بارز بن گئے یہ grain yield تھی star yield جو ہے نا وہ lines بنی ہوئی ہیں نہیں ہاں پہ ہم وہ بھی کر سکتے ہیں بڑا خوبصورت graph سا بن جائے گا آپ اسی graph کو click کریں right click کریں گے اور آپ کہیں گے add new plot vertical bar chart چاہیے line chart چاہیے line and scatter چاہیے مجھے next simple straight lines یا simple error bars چاہیے ڈیٹا کہاں سے چاہیے اسی طرح سے category means کا ڈیٹا چاہیے category ہمارے پاس treatments ہے اور why ہمارے پاس straw yield ہے finish تو آپ دیکھیں گے یہ graph بھی بن گیا جا اب یہ parts grain yield کو شو کر رہے ہیں اور line جو ہے وہ star yield کو شو کر رہی ہے اب یہاں ایک چھوٹی سی confusion ہو گئی چونکہ grain yield کا ڈیٹا اس کے units چھوٹے تھے وہ جہاں پہ ہو گیا star yield کے بڑی values تھی وہ جہاں پہ تو آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے مجھے straw yield کے units ادھر چاہیے right پہ grain yield کے left پہ چاہیے تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو کلک کریں graph پیج پہ دیکھیں گے یہ جہاں create graph ہے ساتھ ہی graph پیج پہ ہے آپ اسے کہیں add axis کون سے plot پہ ایکسس چاہیے plot 1 پہ چاہیے plot 2 پہ چاہیے جو بعد میں ہم نے plot بنایا star yield والا ہمیں اس پہ چاہیے کون سے ایکسس چاہیے x ایکسس چاہیے یا y چاہیے ہمیں y چاہیے side پہ کام پہ چاہیے right side پہ چاہیے yes finish سو یہ اب دیکھیں graph جنگ ہوگا ہمارا اس کو تھوڑا زوم کرتے ہیں اب یہ x ایکسس پھر treatments ہیں ہماری یہ والا y ایکسس یہ star yield کو شوک کر رہے ہیں اور یہ والا ایکسس جو ہے یہ grain yield کو شوک کر رہے ہیں تو جب آپ کیپشنز دیں گے فگر کے تو آپ اس میں منشن کریں گے کہ جو line ہے that represents straw yield and its axis آ رہا ہوں دا left right side while the grain yield اس کے جو ہیں یہ right side پہ موجود ہیں تو یہ ایک different graph بن جاتا ہے ہمارے پاس i hope all of you understand this جی سر اس کو ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں یہ بہت interesting ہے ٹھیک ہے بتاتا ہوں جیسے یہ graph پڑھا اوپر والا ابھی دیکھیں یہ ہمارے پاس graph پڑھا نا line والا اس میں یہ ہے grain yield کا ہی بڑھ ہے آپ چاہتے ہیں کہ straw yield اس میں bars بن جائیں آپ اس میں right click کرتے ہیں add new plot پہلے ہم نے line plot second add کی ہے اب ہم اس میں bar plot second add کرتے ہیں horizontal bar chart next simple error bars next کہاں سے data چاہیے آپ کو category means کا data چاہیے next category ہمارے پاس treatments کی ہے اور why ہمارے پاس straw yield ہے finish اب یہ دیکھیں یہ بعد میں جو بنایا ہم نے straw yield والا یہ آگے آگے ہے اور جو پہلے بنا ہوا تھا وہ پیچھے شو ہو رہا ہے اس کو بھی ہم change کر سکتے ہیں یہ bring to front ہم کر سکتے ہیں یا پہلے ہم اس پہ وہ کر لیتے ہیں access اس کے add کرتے ہیں plot 2 کے access ہم نے y access right پہ جنے ہیں یہ right پہ آگے ہیں secondly ہم اس کی properties دیکھتے ہیں کہ جو graph ہے ہمارا plot 1 اس کو ہم جو بھی change کرنا ہے ہم نے اس کو وہ change کر سکتے ہیں plot 2 میں fills ہم کوئی نہیں کرتے تاکہ ہم اس وقت دیکھ سکیں ہمارے دوم graph کو یہ دیکھیں تو یہ اب ہم تھوڑا سا اس کو واضح کر کے دیکھ سکتی ہیں کہ جو lines ہیں وہ grain yield کو شو کر رہی ہیں اور bars جو ہیں وہ straw yield کو شو کر رہی ہیں سو اس طرح سے ایک graph میں ہم نے دو data کو شو کر دیا اب سیم یہی چیز اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے ایسے بھی ہو سکتی ہے یا ایسے بھی ہو سکتا ہے graph کہ جس میں دو bars بنے ہوں ہیں ایک grain yield کو شو کر رہے ہیں دوسرا straw yield کو شو کر رہے ہیں اب اگلا question جو ایک تھا important وہ یہ تھا کہ جب ہمارے پاس different graphs ہوں اور paper میں ہم نے ان کو combine کر کے شو کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جو graph page ہے اسی sorry یہ والا جو section one ہے آپ اس section one کو copy کریں اور paste کریں یہ دیکھیں کہ سارا کچھ ہی copy paste ہو گیا اس میں دیکھیں کہ graph بھی نئے بنے پڑے ہیں بلکہ sorry یہ تھوڑی mistake ہے یہ ہم نہ دوبارہ بناتے ہیں یہ ہم دوبارہ بناتے ہیں ہاں دوبارہ ایک نیا data لے کے آتے ہیں اور multiple graph پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے بنائیں گے اس کو میں بند کرنے لگا ہوں یہ بھی delete کرتا ہوں سارا اس کو بھی delete کرتا ہوں again سے ہمارے پاس ہوئی چیزیں ہیں treatments block cranial style اب ہم graph بناتے ہیں نئے سرے سے create graph bar category y categories جو ہیں ہمارے پاس یہ ہیں y ہمارے پاس یہ ہے so finish یہ ہمارے پاس ایک graph بن گیا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ different graphs ہوں اور ساروں کو میں combine کروں تو یہ section کو آپ copy paste کریں آپ دیکھیں کہ graph بھی پیونا کھڑا ہوگا اور data بھی آپ کے پاس آگیا اب اس data میں let's say آپ چاہتے ہیں کہ graph وہ ہی رہے اور data change کر دوں آپ یہ کر دیں تو آپ کا یہ graph change ہو گیا اب آپ دونوں graph دیکھیں پہلا graph grain yield والا کے units different تھے دوسرے کے different ہو گئے آپ پہلے اس طرح سے چار graph بنا لیں جو آپ کے different parameters ہیں اور ہر section کو rename کر دیں کہ یہ grain yield کا ہے second star yield کا ہے جب اس کو میں copy paste کرتا ہوں تو تیسرا graph بھی میرے پاس یہاں پہ بن گیا اس کو آپ کو چوتھا parameter add کر دیں اور آپ پھر سے paste کرتا ہوں تو یہ چار ہو گئے اب ان چاروں کو let's say میں یہاں پہ copy کیا میں نے اور اس کے ساتھ آکے میں نے paste کر دیا یہاں پہ دیکھیں یہ دو graph اکٹھے ہو گئے sorry ایک اور دو یہاں سے تیسرا graph میں نے copy کیا وہ بھی میں نے یہاں پہ paste کر دیا تین یہاں سے میں نے چوتھا graph copy کیا وہ بھی میں نے یہاں پہ paste کر دیا سو چار graph میرے پاس اکٹھے ہو گئے اب ان کی ذرا آپ نے جو setting کرنی ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ والا unit یہاں پہ نظر نہ آئے تو اس graph میں ہم click کرتے ہیں اور اس scaling جو ہے اس کو ہم right پہ لے جاتے ہیں آپ دیکھیں گے جو major ticks ہیں وہ بھی change ہو گئی sorry major ticks left پہ بند کر کے ہم ان کو right پہ لگا دیتے ہیں اور اس کو ہم ساتھ جوڑ دیتے ہیں اس کے اب یہ ایک graph دوسرا graph اگر یہ نہیں چاہیے یہاں پہ اس کو delete کر دیں یہاں پہ تو اس کو pass بھی کر سکتے ہیں ہم اسی طرح اس graph کی اگر یہ نہیں چاہیے یہ چیزیں تو اس کو delete کر دیں اس کو بھی pass کر دیں اور اس کے بھی units آپ کو right side پہ کرنے پڑیں گے تو اس کی scaling جو ہے ہم جب right پہ کریں گے تو یہ بھی right پہ ہو جائے گی اس کے جو major ticks ہیں وہ sorry وہ بھی ہم ان کو بند کر دیتے ہیں تو یہ بھی یہاں پہ آگئے تو اس طرح سے آپ کے پاس چار graph بن گئے clear ہے یہاں پہ اب ان میں a b c اگر آپ نے دینا ہے تو آپ اس کو یہاں سے text سے add بھی کر سکتے ہیں a b اور یہاں سے c اور یہاں پہ sorry یہاں پہ دی جب آپ دیکھیں گے a b c d اب یہ different graph بھی ہو سکتے ہیں اچھا ایک اور important یہ جب آپ نے سارے graph یہاں پہ copy کر لئے پھر آپ data میں جائیں آپ دیکھیں گے یہاں پہ data بڑھ گیا ہوا ہے یہاں پہ یہ پہلے نہیں تھا اب یہ جو data بڑھا ہے نا یہ وہ والے graph ہیں جو ہم نے یہاں پہ copy کی ہیں ایک یہ والا تو first وہی data جو یہاں سے لیا اس نے second graph کا data آپ کو یہاں پہ ملے گا third کا یہاں پہ اور fourth کا یہاں پہ جب آپ کے پاس یہ والے چار graph ready ہو گئے آپ ان کی setting کریں ان کو edit کریں باقی سارے delete کر دیں جب آپ یہ والا section copy کر کے آگے paste کریں گے تو آپ دیکھیں کہ چار graph اس طرح سے بنے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو اور data بھی آپ کو نظر آئے گا آپ کی حیاتے کریں گے آپ کی حیاتے ہیں آپ کی حیاتے کریں گے آپ کی حیاتے کریں گے اگر آپ نے double graph بنایا تو اس طرح سے بھی آپ چار graph بنا کر ان کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں سنگل بار بنایا تو بھی ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اپ ٹو سو ان یہ چلتا رہے گا اچھا ہماری میٹنگ ابھی فنش ہونے والی ہے ٹائم چھ منٹ رہتے ہیں تو آئی تنگ گرافز آپ کو کلیر ہو گئے یہاں پہ ایک چیز ایمپورٹنٹ اور میں اس میں سمجھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو اگر آپ کو سٹیل سمجھ نہیں آئی تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں کہ ہیلپ ہے یہاں پہ ہیلپ میں دو چیزیں ہیں ایک گراف ہے اور ایک سٹیٹیسٹکس ہے سٹیٹیسٹکس کو اوپن کریں تو آپ کو یہ ہر سٹیٹیسٹکس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ سامنے آیا پڑے ون وی انووہ جیسے ابھی ہم نے سمجھا تھا تو یہ دیکھیں ون وی انوہ کا یہ کلک کیا میں نے تو یہ ڈیٹا آیا پڑے اس کو ہم سمجھانے کے لیے کہ ون وی انوہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں لیٹسے ہمارے پاس ٹریٹمنٹس ہیں اور کوئی بھی اس کا پیرامیٹر ہے تو اس پہ ہم کیسے کر سکتے ہیں ٹو وی انوہ کیا ہوتا ہے یہ اس کا ڈیٹا اس طرح ٹو وی مینز کہ جس میں دو چیزیں ہیں دو پیرامیٹر ہیں جینڈر ڈرگ رییکشن یہ ایک سیمپل ڈیٹا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے اسی طرح یہ ہر چیز کا ریگریشن کا پرنسپل کمپوننٹ انیلسز آپ نے کرنا ہے تو ڈیٹا کس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے ہر چیز کا یہاں پہ یہ سیمپل ڈیٹا موجود ہے جب ہم نے ریگریشن لگانی ہوتی ہے پرزگریں ریگریشن یا کوریلیشن ہم نے کرنا ہوتا ہے تو ہم ڈیریکٹلی یہاں سے بھی جا سکتے ہیں یہ نون لینیر ریگریشن ٹرانسفارم سٹیٹس یہ یہاں پہ موجود ہیں جسٹ اوپر آپ کلک کرتے جائیں گے آپ کو یہ گائیڈ کرے گا لیٹس اے آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے سٹیٹ کی تو گائیڈ نہیں چاہیے گرافز کی چاہیے گرافز کی گائیڈ پہ آپ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کو یہ سارے ایگزمپلز بنے بنائیں یہاں پہ نیس پر آئیں گے پہلی ایگزمپل ہے جیسے سکیٹر پلوڈ و ایرر بارز یہ اس کا ڈیٹا ایگزمپل ہے اور یہ اس کا پلوڈ بھی بنا ہوا ہے اگر آپ کا ڈیٹا اس طرح کا ہے کہ جس میں آپ کے پاس ٹریٹمنٹس اور ڈیفرنٹ سکیٹرز ہیں اور آپ اس طرح کا گراف چاہتے ہیں تو سمپلی آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں اس ٹیمپلیٹ کو اس میں ڈیٹا چینج کریں گے آپ کو گراف اس طرح کا مل جائے گا اگر آپ کو گروپ بارز ڈیٹا ہے آپ کے پاس جیسے یہ بارز بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تو یہ اس میں آلڈی ایک گراف بنا ہو گئے اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ دیکھیں اس کو سپلٹ بھی کر سکتے ہیں ایکسز کو لیٹسے کو یہ ایک ٹریٹمنٹ کی ویلیو بہت زیادہ ہے باقی سب کی تھوڑی ہے تو آپ اس کو بریک بھی دے سکتے ہیں یہ دو سو سے سو سے دو سو کے درمیان میں یہاں پہ پچاس کی بریک آ جائے تاکہ سارے یونٹس کلیر ہوں اور ساری بارز آپ کو کلیر سے نظر آئیں تو یہ بہت سارے گرافز ہیں یہاں پہ یہ سارے بنے ہوئے پڑے ہیں یہاں پہ آپ کوئی بھی گرافز دیکھیں گے اس میں آپ کو ڈیٹا اور اس کی ایکسیمپل بھی نظر آئے گی کہ یہ اس طرح سے گرافز ہیں تو آپ اگر آپ کا ڈیٹا ملتا جلتا ہے آپ کے پاس پیرامیٹرز اس طرح کے ملتے جلتے ہیں تو آپ اس میں ڈیٹا انٹر کریں گے اور آپ کا یہ یہاں پہ گراف آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا جیسے انزائن کنیٹکس کی گرافز ہیں یہ دیکھیں یہ والے گرافز ہیں یہ ڈیفرنٹ موڈلز لگے ہوئے ہیں سو موڈلز میں یہ ڈیٹا اگر آپ اس طرح کا ڈیٹا موجود ہے آپ ڈیٹا انٹر کریں گے آپ گراف مل جائے گا بہت ساری اس میں موجود ہیں یہ دیکھیں یہ پاپولیشن کا جیسے ایک ڈیٹا ہے ورلڈ پاپولیشن سو ورلڈ پاپولیشن اس کا ڈیٹا کس طرح سے ڈیٹا فیڈ کیا ہوا ہے یہاں پہ یہ ڈیفرنٹ ایراز ہیں اور ان میں ڈیفرنٹ پاپولیشن کی ڈیٹا ہیں تو گراف جو بنا ہوا ہے وہ یہاں پہ یہ سامنے موجود ہے تو اگر آپ کو یہاں ابھی اتنے شارٹ ٹائم میں سمجھ نہیں آئی تو آپ یہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح کا گراف انہوں نے بنایا ہے کہ بارز بھی ہیں پڑے اور ساتھ لائن بھی ہے پڑی یہ ابھی ہم نے بھی سمجھا تھا کہ بار ہم بنا لیتے ہیں پہلے ایک گراف بناتے ہیں اور ایک سیکنڈ گراف بناتے ہیں جو لائن گراف ہو تو یہ کرنے سے آئے گا جب آپ ایک گراف بنائیں گے دوسرا بنائیں گے تیسرا بنائیں گے سیکھتے جائیں کرتے جائیں خراب ہونے والی چیز تو ہے نہیں تو اس کو آپ جتنا سیکھیں گے آپ کی کمانڈ اس میں بڑھتی جائے گی سو اس ایرسنگ کلیر نوٹ بک منیجر یہاں پہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے اس کو اوپن کر کے رکھنا ہے تو آپ ساری چیزیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جب یہ نہیں ہوتا تو پھر کنفیوجن ہو جاتی ہے کہ کہاں پہ گئی میرے چیزیں سو انیلیسز میں سٹیٹ آپ سمجھتے ہیں اور گراف کریئٹ گراف سے آپ گراف کمناتے ہیں سو ٹھیک ہو گیا سب کو سمجھ آگئی یہاں پہ اگر کوئی پویسچن ہے تو میسیج ڈراب کریں